اسلام علیکم اسلام علیکم اس نے نوید خان یوسف زائی اس وقت میں کراچی کے کین سٹیشن پر موجود ہوں چونکہ ہماری یونیورسٹی کا آف ہو چکا ہے تو ابھی میں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا اسلام آباد کے لیے اور یہ سفر دو مرحلوں میں ہوگا پہلے میں ٹرین کے ذریعے جو کھڑی ہوئی ہے کراکورم ایکسپریس کے ذریعے جاؤں گا فیصلہ باد اور وہاں سے پھر ڈائیوو کے ذریعے میں اسلام آباد پہنچوں گا یہ دو سفر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ زبردست ہے یہ مجھے سترہ گھنٹوں میں پہنچائے گی فیصلہ باد اور وہاں سے چار گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچوں گا مطلب میرا سفر جو ہے وہ 21 گھنٹے میں انشاءاللہ میں اسلام آباد پہنچوں گا اگر ایسے میں ڈریکٹ کسی ٹرین یا بس سے جاؤں تو میرے 24 سے 25 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور گرمی تو انتہا کی ہے آج پہلا روزہ بھی ہے تو اللہ خیر سے کرے یہ سفر سو سٹے وید آس موسیقی 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 میں تو گرمی کا مارا ہوا تھا تو آتے ساتھ ہی سو گیا پھر یہاں کا بہت زبردست ماحول ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹرین کو چھوڑ کے لوگ بس میں کیسے سفر کرنے لگ جاتے ہیں موسیقی اسی ٹکٹ میں آپ کو یہاں پر اچھا لگزری ماحول نظر ہے برت ہے سونے کا پورا نظام ہے اور آپ کو آواز آ رہی ہوگی پیچھے سے ایل سی ڈی بھی لگی ہوئی ہے خیر تین دو تین گھنٹے نین کرنے کے بعد اگر آنکھ کھلی تو دیکھا افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی چل کے دیکھتے ہیں کہ افتاری کا کیا نظام ہے چھوڑے گا ہے موسیقی 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 اس وقت ہم ہم ہماری اٹھانا تھی ہے بہت بڑی انڈسٹری اینگروں سے بھنر رہے ہیں اس وقت ہم روڑی کے آس پاس جا رہے ہیں کیا اگلا سٹیشن جا رہے ہیں وہ روڑی کیا ہے اس وقت تقریبا ہماری رات کے بارہ بج رہے ہیں افتاری وغیرہ کرنے کے بعد ابھی تھوڑا پھر آرام کیا لیکن پیشلے ہفتے کی ساری نندے آج ہی پوری کر رہا ہوں بہت بڑا کمفرٹیبل سامحولے ہیں کافی انجوائے کر رہا ہوں سفر کو اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جاگا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں سویا ہوا رہے جاؤں اور سہری کا وقت نکل جائے اس لئے جاگ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی تھوڑا ٹرین اندر کا جو ویو ہے وہ ویزٹ کراتا ہوں میں آپ لوگ کو ایک قویک ریویو دیتا ہوں اس ٹرین کے اس کیون کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ان کے ساتھ سب سے پہلے تو میں آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دا چلوں کہ یہ ایک بزنس کلاس اور ٹرین ہے اس کا کیون ہے اس میں جو سب سے بڑی فائدے کی چیزیں ہوئے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس دو سوچ لگی ہوئی تب یہ ٹیبل کے بالکل نیچے شاید آپ کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں رہا ہوں ٹیبل کے بالکل نیچے یہاں پر دو سوچ لگی ہوئے جہاں پر آپ موبائل اور لیپٹاپ وغیرہ چار شہر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کا جو ماحول ہے نہایت ہی صاف سترہ بالکل بھی آپ کو کسی قسم کی گل لگی نظر نہیں آئے گی یہاں پر ہاں سب سے جو مین پاتھ ہے کہ یہاں پر آپ کو جو ایکانومی کلاس میں جنہاں شور آپ کو سنائی دیتا ہے ٹرین کا یہاں پر مشکل اس کا ٹیپ پرسن شور بھی آپ کو نہیں سنائی یہ پورا انسولیٹڈ ہے یہ یہ آگے کیشہ اور اس کے علاوہ پورا کیون بننا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو شور بلکل ہمی نہیں مماتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک ال سی ڈی لگی ہوئی ہے جس میں مختلف چینلز ہیں لائف تو نہیں آتے چینلز لیکن اس میں جو سٹورڈ ڈیٹا پڑا ہوئے ہر چینل کا بیسے مزاگ بات ہوئی ہے شوز وغیرہ جو نے سارے اس میں سٹورڈ ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہر جو ڈببہ ہے اس میں 10-12 کیون ہوتے ہیں اور ہر کوش کے اندر 24 گھنٹے ایک ویٹر آپ کے کیون کے باہر بیٹھا ہوتا ہے آپ کھانا آرڈر کر سکتے ہیں چاہے وہ دری پاس بیٹھ کے بنا کے آپ کو سرف کرتا ہے سیری کا وقت ہے اور میرے پاس چائے اور میرا ناشتہ آ چکا ہے لیکن یہ کام ان کا غلط ہے جو منیو ان کا افتاری میں تھا وہی منیو ابھی سیری میں بھی ہے بسا تھوڑی ہوتا ہے سوچ تو رہے ان کی اگر اس کے بعد جو نیکسٹ ایک دو گھنٹے بعد سٹیشن آ رہے ہو پانی واز ہے وہ ایسا ڈگ رہا ہے کہ ٹرین ٹائم پہ گوڈ مارننگ ہم بخیر و آفیت سے فیصلہ باد سٹیشن پہنچ گئے ہیں ایک ٹرین بالکل اپنے وقت پہنچی جس کا شکر ہے بیسے تو اگر ٹرینے لیٹ ہو جاتی ہیں لیکن خیر اس کاراکورم ٹرین کی خاصیت ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے وقت پہنچتی ہے آپ کو فیصلہ واد کا ریٹوسٹوشن ڈکھاتے ہیں اور یہ اس پہ بچھ زندہ لاشے کھڑی موسم تو یہاں پر اتنا گرم نہیں لگا جتنا کراچی کا تھا یا تو اب یہ صبح صبح ہے تو دوپ صحیح سے نکلی نہیں اس وقت تو تکلیبا ہم کونے ہاٹ بج رہے ہیں چونے میں سٹارٹ کرنا ہو اپنا اگلا سفر اس سٹیشن سے نکل کر بس باری اٹھے کی جانا ہے سٹیشن سے نکلتے ہی مجھے بس مل گئی تو اٹھے کی جنجٹ سے خلاصی ہو گئی تو ابھی تکریبا آٹھ پندرہ ہوئے سفر سٹارٹ کی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ بارہ بجے تک میں اس کاؤباد پہنچا ہوں گا تو ابھی تک تو سفر بڑا چبردست جا رہا ہے ایسے ہوتا ہے ایک سر میں ادھر آجاتا ہوں اڈے میں یہاں بھی کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے شاید رمضان کی وجہ سے بس کافی خالی ہے میرے سائیڈ والی سیٹیں بھی خالی ہیں دیکھ والی بھی خالی ہیں لیکن ان بسوں نے ٹائم پر نکلنا ہوتا ہے اپنے اڈے سے ہر بس کا اپنا ٹائم ہوتا ہے بیس منٹ ہے آدھا گھنٹے ہیں چاہے خالی ہیں چاہے جتنے بھی مسافر ہیں ان کو نکلنا ہوتا ہے اڈے سے نکلنا ہے میرا یہ سفر اختتام کو پہنچا امید کرتا ہوں آپ کو یہ بلوگ پسند آیا ہوگا آخر میں ہر یوٹیوبر کی طرح میں بھی یہ ہی کہوں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا مت بولیے گا اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس بلوگ تک اجازت دیجئے اور اللہ حافظ